بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم بزرگو اور دوستو سب سے پہلے تو میں انتہائی افسوس کی بات یہ ہے اور جتنی بھی مزمت کی جائے اس بات کی کم ہے کہ محرم کے مہینے میں جو ایک مبارک مہینہ ہے بعضِ بدبخت لوگوں نے ان عظیم ہستیوں کی توہین کی ہے جن عظیم ہستیوں کو اللہ نے قرآنِ کریم کے اندر جنت کی بشارت دی ہے ان کی زندگیوں کے اندر اللہ نے ان کو اپنی رضا مندی کا پروانہ عطا کیا ہے جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی اور آپ کے ہونہار شاگرد تھے جن سے دنیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین ملا ہے قرآن ملا ہے حدیث ملا ہے اسلام آباد کے اندر خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کی گئی کراچی کی سڑکوں پر عظیم صحابہ کی شان میں گستاخی کی گئی لعن تعم کیا گیا اور صرف پاکستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں سنی مسلمان ہیں ان کے دلوں پر چوریاں چلی ہے زخمی ہوئے ہیں ان کے دل ان کو تکلیف اور صدمہ پہنچا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو مسلمان اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو وہ ہستی ہے کہ جن کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں آدھی دنیا سے زیادہ پر اسلام کا پرچم لہرائیا اور ان کے والد ابو صفیان رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے تو ان کی عمر ستر سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے کہ جو ابو صفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں آگیا اور فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین میں انہوں نے شرکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور جب تیروں کی بارش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے پہاڑ بن کر کھڑے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت کھڑی تھی ان میں ایک ابو صفیان بھی تھے طائف کے محاصرے میں ان کی آنکھ زخمی ہوئی اور جب آنکھ کی بینائی چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں یہ بینائی واپس لوٹا دے گا یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے گی اور یا تم چاہو تو اس کا بدلہ جنت میں ملے گا تو انہوں نے جنت کو پسند کیا ان عظیم ہستیوں جن سے جن کی تعریف قرآن میں کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعریف کی ہے ان کی توہین کی جائے پہلی بات یہ ہے کہ یہ توہین کرنے والے گستاخی کرنے والے لوگ ہیں کون اور ان کا مقصد کیا ہے قرآن پاک کے بالکل شروع میں آپ دیکھیں تو اللہ نے تین جماعتوں کا تعارف کرایا ہے سورہ بقرہ کے شروع میں علف لام مین سے اولائکہم المفلحون تک پک کے مومن اور مسلمانوں کو ان کو ذکر کیا ہے ان اللذین کفروں سے پہلے رکوع کے ختم تک پک کے کافروں کا ذکر کیا ہے دوسرے پورے رکوع میں تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر کیا ہے اور منافقین کی عادات اور صفات میں سے ایک عادت اور ان کی ایک کولٹی یہ بیان کی ہے کہ ان کے اندر ایک بری خصلت یہ پائی جاتی ہے کہ وہ صحابہ اکرام کو ان پر سب و شتم کرتے ہیں ان کو برا بلا کہتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا وَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السَّفَحَا نَوْزُ بِاللَّهُ وہ صحابہ کو بِوَقُوف کہتے ہیں یہ ان کے اندر ایک بری خصلت تھی جو اللہ نے قرآن کے شروع میں بیان کی ہے کہ یہ منافق کافر سے زیادہ خطرناک ہے یہ ایسے کافر ہیں جو دوسرے کافروں سے زیادہ خطرناک ہیں اور یہ صحابہ اکرام کے دشمن ہیں اور اس کے ساتھ اللہ نے جواب دیا اَلَا اِنَّهُمْ هُمُصْتُفَحَا یہی لوگ بِوَقُوف ہیں جب جب بھی یہ منافق صحابہ اکرام پر سب و شتم کریں گے اس وقت آسمان کی طرف سے اللہ کی طرف سے ان پر وہی جواب آئے گا وہی جواب آئے گا جو یہ صحابہ کے بارے میں کہیں گے اور ان کا مقصد کیا ہے وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْلِحُونَ ان کا مقصد زمین میں فساد پہلانا ہے یہ پاکستان کے اندر بھی فساد پہلانا چاہتے ہیں اور پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے سنی مسلمانوں کے ایک سریعت ہے یہ وہاں فساد اور فرقہ واریت کی آگ بڑھکانا چاہتے ہیں الحمدللہ علماء کی طرف سے بیانات آئے ہیں اور سب نے جو بیانات دیئے ہیں وہ اس کی سخت مضمت کی گئی ہے اور یہ تقاضی کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے ہم بھی ایسے لوگوں کی اس قسم کی لانتان کی پرزور مضمت کرتے ہیں حکومت اور قانونی اداروں سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف قانونی طور پر ایکشن لے پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے کہ وہاں پر فرقہ واریت کی آگ بڑھک اٹھے اور مسلمان مسلمانوں کو وہاں پر نقصان ہو اور پاکستان ہمارا ملک ہے ہم انشاءاللہ پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے ہمارے علماء اور ہم پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھی بڑھکنے نہیں دیں گے اور ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر قانونی طور پر صحاب اکرام کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ مسلمان کھڑے ہوں گے علماء ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين